عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دراز آف نالیج کے معصص دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی ایک ایسی دیوار جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کا پا جس کے سامنے مصبی فریضہ کے طور پر وہ دو ہزار سال سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور اسی لیے اس دیوار کا نام دیوار ایک گریہ یعنی رونے والی دیوار پڑ گیا آخر اس دیوار کے اندر کیا حاصل بات ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور یہودی یہاں آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں انہیں کس مسیحہ کے انتظار ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر وہ اس کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں یہ سب باتیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں کیونکہ اس دیوار گریہ کی تاریخ فلسطین کے موجودہ کشیدہ حالات اور مستقبیر میں ہونے والی تیسری آدمی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں دیوار گریہ دراصل حیکل سلمانی کی تباہی میں بچ جانے والی ایک دیوار ہے یا اس گنیات کا بچ جانے والا آخری حصہ جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی جسے تابوت سکینہ رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے حضرت دعوت علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا جو اس وقت یہودی قوم یا بنی اسرائیل کے سردار تھے مگر اپنی زندگی میں وہ اسے مکمل نہ کر سکے لہٰذا آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے جنات سے مکمل کروایا اور انہی کے نام پر اسے حیقل سلمانی کہتے ہیں چونکہ اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کی طرح وہ بھی پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماوں اور جنات پر کنٹرول اور ہیوانات کی بولیاں بھی سکھائی گئی تھی اس سب کے ساتھ ساتھ انہیں اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی دی گئی جو قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی اور اس حکومت کا مرکز تھا یروشلم شہر حیقل سلمانی کی تعمیر سے قبل یہودیوں کے ہاں نہ تو بقاعدہ کسی حیقل کا تصور تھا اور نہ ہی کوئی وجود اس قوم کی بدوں والی خانہ بدوشت زندگی تھی اور ان کا حیقل یا مابت صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا اور اسی طرف یہ مو کر کے عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بیجا گیا ایک مقدس تابوت تھا جو کہ نبیوں کو بطور وراست ملتا تھا یہاں تک کہ یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک منوصلوہ اور دوسرے پیغمبروں کی یادکاریں تھی اور یہودی اس تابوت کی برکت سے اسے سامنے رکھ کر دعا کرتے اور ہر قسم کی مسئبت اور پریشانی کو حل کر لیا کرتے مختلف قوموں کے ساتھ جنگوں کی صورت میں یہ اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے جس کی برکت سے اللہ تعالی نے دشمن پر فتح عطا کر دیتا تھا اسی صندوق کے لیے حضرت دعوت علیہ السلام نے حیکل کو تعمیر کر دیں کا سوچا مگر دوسری بار یہودی قوم کی بد آمالیوں کے باعث ٹائٹس نامی بادشاہ نے یوروشلم پر حملہ کر کے اس کی انٹ سے انٹ پجا دی اور حیکل سلمانی کو تباہ کر دیا جس کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہیں ملا اور حیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جسے اب دیوار گریہ کہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال کے اندر ہی اس حیکل کی تعمیر کا بقاعدہ اقتطا کیا اور آج اس کی بناوٹ اور خوبصورتی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات بالکل نہیں تھی اس لیے اتنے بڑے اور باری پتھروں کو جنات کی مدد سے چنا گیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالی نے دوران تعمیرات ہی قبض کر لی اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں جبکہ آپ علیہ السلام انتقال کر چکے تھے یہ حیکل مابج یا مسجد بہت ہی وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے اندر تین حصے کر دئیے گئے باہر کی حصے کے اندر عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے اس سے اکلے حصے کے اندر علماء کرام اور اس سے اکلے حصے کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ پڑا ہوتا اس لیے یہاں کسی کو بھی داہلے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیشروع امام کو اس دوران بنی اسرائیل کے اندر ہدایت کے لیے کئی پیغمبر آتے رہے لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی گئی یہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے یہ ایک طرف تو مابد میں عبادت کرتے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکامات کی کھلم کھلم محالفت بھی کرتے ان کے اس دوگلے پن اور منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں آئی حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور جیسی بنا دی گئی ان لوگوں کو ترہ ترہ کے عذاب دیئے گئے لیکن یہ لوگ گناہوں سے باز نہیں آئے سود کے کاروبار شروع کر دیئے جادو سیکھنا شروع کر دیا قتل و غارت اور بے ایمانی میں حج سے بڑھ گئے تب ان پر اللہ کے عذاب کا آخری کوڑا برسا اور وہ یوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں دربدر اور لاوارسوں کی طرح چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا لہذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر ایسلا حملہ کیا کہ کوئی امارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی حیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا حیکل سے تابوت سکینہ کو نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا اس نے تقریباً چھے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور دو لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا شہر سے باہر اس نے یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام اس نے تل عبیب رکھا ستر سال تک حیکل سلیمانی صفحہ حسی سے یوں ہی مٹا رہا دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے اگندگی والی جگہ پر پھینٹ دیا کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اس کے پورے ملک کو ملا اس طرح سے ایک ایران کے بادشاہ سائرس جنہیں قرآن کے اندر ذلکر نین کے نام سے بیان کیا گیا ہے وہ شخص جنہوں نے یاجوج مجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کیا تھا انہوں نے بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور اس کے بادشاہ کو شکست فاش دے کر بابل کی سلطنت کا مکمل حاتمہ کر دیا سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے انہوں نے طلبیب کے تمام قیدیوں کو ازاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی انہیں حیکل کی نئے سیرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی یہاں تک کہ انہوں نے اس تعمیر کے اندر ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بادہ بھی کر لیا چنانچہ حیکل کی دوسری دفعہ تعمیر شروع ہوئی لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں ملا آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے کسی محفوظ مقام پر موزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے لیکن یہودی اس کی تلاش میں اتنا پاگل ہو چکے ہیں کہ اگر اس کی تلاش میں انہیں پوری زمین کو کھوڑنا پڑے تو وہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ دوسری دفعہ حیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا ایک بار پھر حضرت معمول یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محالفت شروع کر دی حتیٰ کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتوہ بھی جاری کر دیا دراصل یہودی اپنے مسیحہ کے منتظر تھے جو آ کر ان کی دوبارہ شان و شکت کو لوٹائے جن کا ذکر یہود کی کتابوں کے اندر تھا لیکن ان لوگوں نے اپنے مفادر کرسی کو ہترے میں دیکھ کر آپ علیہ السلام کو سوری پر لٹکانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی پھر سے اپنی بد آمالیوں میں مصروف ہو گئے اس واقعہ کے ستر سال بعد پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس بار عذاب کا نام ٹائٹس تھا یہ رومی جردین بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ سالم ثابت ہوا اور اس نے صرف ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اس نے حیکل سلمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو یروشلم سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا یہودی پوری دنیا کے اندر بکھر کر اور رسوہ ہو کر رہ گئے اس طرح سے انیس سو سال تک دربتر بھٹکنے کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ یہ ایک نجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دیا اور اس طرح سے صدیوں سے رسوہ اور زلیل ہونے والی قوم کو ایک بار پھر ملک میں اکٹھے ہونے اور اکٹھے رہنے کی اجازت مل گئی لیکن پھر بھی یہ قوم اپنے ہزارہ سال پرانی گندی فطرت سے باز نہیں آئی اور یہ برطانیہ کے جنم دیئے ہوئے اسرائیل تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ پھر اپنے ہمسائے ملکوں کے لیے اپنی فطرت سے مطبور ہو کر مصیبت بننے لگی پانچ چون انیس سو ستاون کو اس نے شام کے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اردن کے ساحلی علاقے پر قابض ہو گئے اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ آج سے دو یا تین ہزار سال پہلی یہ کس قدر سازشی رہے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کر دی تھی مسلمان ممالک کی بیغیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر آگ لگا کر رکھتی ہے اور ان کا اگلا مشن جلد اس جلد اس حیکل کی تعمیر ہے اور اس حیکل کے اندر تحت داؤت اور تابوت سکینہ کا دوبارہ رکھنا ہے تاکہ اپنے مسیحہ کے آنے پر یہ ایک بار پھر پوری دنیا پر حکومت قائم کر سکیں ان کا یہ مسیحہ اب ہوگا دجال جو اپنے آپ کو مسیحہ کہے گا مگر حقیقی مسیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو پہلے گزر چکے ہیں مگر یہ مسیحہ جھوٹا ہوگا یہودی یہ سارا کام نہایت پھرتی اور تیزی سے کر رہے ہیں تاکہ اپنے منصوبے کی تکمیل کر سکیں جس کا نام ہے گریٹر اسرائیل یہ ایک پورا منصوبہ ہے جس کے تحت پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک علیہ دا گریٹر اسرائیل کی ریاست کو تعمیر کرنا ہے حیکل سلمانی کی تعمیر کے چکر میں یہ پوری دنیا تیسری جنگ عظیم کی آگ میں لپٹ جائے گی کیونکہ اس حیکل کی تعمیر کے لیے مسجد اقصہ کو شہید کرنا پڑے گا اور اس کی بنیادے پر اس کی تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ان کے پاس موجود ہے سابق امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالحلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے لیکن مسلمان قوم اور ملکوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ان کا ملک تو محفوظ ہے ان کے اساسے بھی محفوظ ہیں ان کی آیاشیوں کو پوچھ کوئی نہیں رہا بھلا ان کو کیوں تکلیف ہونے والی ہے کہ وہ سامکی بل کے اندر ہاتھ ڈالیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کو بخت نصر بادشاہ نے جس تل عبیب بستی میں قیدی بنا کر رکھا تھا یہودی آج تک اس بستی کو نہیں بھولے انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل عبیب رکھا ہے جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصہ کو بھول چکے ہیں جہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج کا سفر شروع کیا تھا مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر سوار ہوئے اور مسجد اقصہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو بانتھا اسی جگہ پر آج کل سنہری گمبت موجود ہے اور پھر وہاں سے آسمانوں کے سفر یعنی مراج پر تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا تو نہ صرف تمام انسائیوں کو ماف کر دیا گیا بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیئے گئے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور حیکل سلمانی کی پسماندہ دیوار یعنی مسجد اقصہ کے مغربی دیوار اس میں تمام رکھبے کو مقدس قرار دے دیا گیا اسی دوران مسجد اقصہ کی تعمیر بھی کی گئی یہودی آج تک اس حیکل کی دیوار کو ہاتھ لگا کر روتے اور پیٹتے ہیں توبہ اور مافی طلب کرتے ہیں مگر آج بھی اپنی مکار فطرت سے باز نہیں آتے یعنی بینکنگ کے ذریعے سے سود کا نظام بھی چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کا ہون بھی باہرے ہیں ان کے علاقوں پر قبضہ بھی کر رہے ہیں اور دنیا کے وسائل پر بھی قبضہ کر رہے ہیں محض اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے یعنی گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنہ سے محفوظ رکھے اور اس کے حلاف لڑنے اور اسلام کا دفاع کر دیں ہی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے لوگوں کا ڈھیر سا ہیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ